موسیقی اور آج کی تحلقہ خیز قبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ناظرین گرامی شام ہوتے ہی بھارت کا پتان کوٹ بارڈر پر پاکستان پر شدید گولہ باری پاکستان کے وی ٹی فورڈ ٹینک تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے بھارت میں جاگو سے تباہی مچادی پچیس بنکرز تباہ کر دیئے بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیئے ساتھی پاکستان کی جنگی مشکیں اس علاقے میں شروع ہو گئیں ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بھارت کا پتھان کوٹ بارڈر پر شام ہوتے ہی تابڑ توڑ گولہ باری پاکستان کے خطرناک ترین جنگی ٹینک وی ٹی فورڈ تمام رکاوٹیں توڑتے ہوئے بھارت میں جاگوسے اس کے علاوہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی سریحن خلاف ورزی کا الزام آئیت کیا ہے جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے خلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی خود مختاری کو لاحق کسی بھی خطرے کا موت توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کارمی چیف جرنل کمر جوید باجوا نے فائرنگ رینج کا دورہ کیا جہاں پر بھارت اور پاکستان کی فوجیں عامنے سامنے ہیں انہوں نے چینی ساختہ ٹینک وی ٹی فور کے جنگی مہارت کا مشاہدہ کیا اور ٹینک کی جنگی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج خطے میں ابرتے ہوئے چیلنجز خطرات سے آگاہ ہے ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجوں کی طرف پوری طرح توجہ مرکوز ہے پاکستان کی سلامتی خود مختاری سالمیت کے خلاف کسی بھی خطرے کا مؤثر جواب دینے کے لیے تیار ہیں پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شعب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ظلہ کپوارا میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جڑپیں ہوئی تھیں جس میں انڈین فوج کے چار فوجی ہلاک ہو گئے تھے پاکستان کی فوج کے جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ انڈین فوج نے اپنے عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے وجہ تلاش کرنے اور اس کا حال نکالنے کے لیے لو سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مطابق علاقوں پر گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نیکرون کیل شاردہ دانیال شاکوٹ جوری نوسری سیکٹر وادی لیپا کے دانا منڈیال اور کیانی سیکٹر وادی جیلم کے چہام اور پانڈو سیکٹر وادی باہ کے پیر کانتی سانکھ آجی پیر بیدوری اور کیلئر سیکٹر شامل ہیں جبکہ دوسری جانب بھارتی فوج کو کہنا تھا کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن اوف ایکچول کنٹرول کے قریب گوریز اور اوری سیکٹر سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈیا فوج نے الو سیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری عبادی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں چار شہری حلاق جبکہ باران زخمی ہو گئے پاکستانی فوج کے بیان کے بھی انکلاوہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتیال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا جس میں بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا چیف آف آرمی سٹاف جرنل کمر جوید باجوا نے سہرائی تھر کا دورہ کیا جہاں جوانوں کی تربیتی مشکوں کا جائزہ لیا اور عالی میار کی اطراف کی پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میجر جرنل بابر افتخار کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوا نے سہرائی تھر میں جاری تربیتی مشکوں کا جائزہ لیا جہاں جنگی ماحول کے دوران سہرہ میں صلاحیتوں کو جانچا جا رہا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو مشکوں کے کمانڈر نے جاری مشکوں اور میدان جنگ میں برتری کو یقینی بنانے کے لیے ہونے والی ڈریل کے مقاصد اور اہداف کی حوالے سے تفصیلی بریفنگ دیئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جوان سخت آلات میں جاری مشکوں میں دو ہفتوں سے مصروف ہیں اس موقع پر چیف آف آرمی سٹاف نے مشکوں میں شامل جوانوں کی تربیت کے میار کو سراتے ہوئے دفاعی تیاریوں اور فارمیشن کے مقابلے کی صلاحیت پر اتنے نان کا اضار کیا انہوں نے کہا ہے کہ امن کے دور میں برپور تربیت اور عالی میار کی تیاری ہی امن کی واحد زمانت ہے اور مشکوں کے مقام پر پہنچنے پر کوئر کمانڈر لفنن جنرل ندی اونجم نے تابر توڑ عملوں کی پیشن گوئی بھی کر دی ہے اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کے خلاف قطرنات ترین اپریشن کا بھی اندیا دے دیا ہے ہندوستان ٹائمز کے مطابق پاکستانی اور ترکی مسئلہ ڈرون تیاروں نے پاکستان کے ساتھ بڑا فیصلہ کر لیا چینی میڈیا اپنی رپورٹس میں بتا چکا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر باکستان کے طرف سے ڈرون تیارے بھارتی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو بھارتی فورٹس کی زمینی فارمیشنز اس اٹیک کو روکنے میں ناکام رہیں گی تاہم سابق بھارتی ائر فورٹس چیف کا کہنا ہے کہ ڈرون تیارے صرف غیر متنازع فضائی حدود میں کام کر سکتے ہیں یا پیراسی حدود میں جہاں آپ کو فضائی غلبہ حاصل ہو جیسے کہ افغانستان اور عراق میں امریکہ کو فضائی غلبہ حاصل تھا اور وہ دہشت گردوں کے خلاف ڈرونز کو استعمال کرتا رہا اور بھارت کے باکستان یا چین کے ساتھ مولحک بارڈر اس سے مختلف ہے اور چیفہ میں سٹارف جنرک میں باجون ہیں ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ بھارتی فوج کسی بھی جاریت اور میس ایڈونچر کا موت توڑ جواب ملے گا اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جرنل کمر جوید باجوہ لائن آف کنٹرول کے اگلے موچوں کا دورہ کر چکے ہیں اور آرمی چیف کوئلو سی کی تازہ ترین سو تحال بھر چنسیس فرق لاورزی کرتے ہوئے جان بوجھ کر شہروں کو نشانہ بنانے سے متعلق بریفنگ بھی دے دی ہے موسیقی